جس طرح ہم بات کریں گے ایڈینٹی افی ایڈینٹی افی مٹرکس اور دیکھیں گے کہ مٹرکس کے اندر ایڈینٹی افی ایڈینٹی کس طرح سے اگزس کرتی ہے اب دیکھیں جب ہم ریال نمبر کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی لیٹس ایف 4 ایک نمبر ہے ہمارے پاس 4 کے اندر ہم کونسا ایک ایسا نمبر ایڈ کرائیں کہ ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 4 ہی رہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہم real numbers کے اندر دیکھتے ہیں 0 ایک ایسا number ہے جب اس کو 4 کے اندر add کرا جائے تو 4 ہی رہتا ہے یعنی وہ اپنی identity کو lose نہیں کرتا ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں 0 is called additive identity پھر 0 کو ہم additive identity کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو matrices ہیں ان کے اندر additive identity جو ہے اس کا concept کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے فرس کے اندر ہمارے پاس ایک matrix ہے جو کہ ہے 2 4 minus 1 0 اب اس کے اندر ہم کون سا ایک ایسا matrix add کرائیں ٹھیک ہے کون سا ایک ایسا matrix add کرائیں جس کو add کرانے سے ہمارے پاس جو resultant میں matrix آئے وہ 2 4 minus 1 0 ہی آئے ٹھیک ہے minus 1 0 ہی آئے یا دوسرا case کیا بن سکتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا ایک ایسا matrix ہو سکتا ہے جس کے اندر اگر ہم یہ جو given matrix ہے 2 4 minus 1 0 add کرائیں اور ہمارے پاس answer جو ہے وہ again 2 4 minus 1 0 ہی ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ basically right side پہ add کرائے left side پہ add کرائے تاکہ cumulative law جو ہے اس کو بھی مدن نظر رکھا جائے اور پھر ہم additive identity کی بات کریں یعنی اگر میں یہاں سے یہاں پہ ان matrices کو general name دے دوں let's suppose a plus اس کو for example ہم کہتے ہیں جی o ٹھیک ہے is equal to a پہلی statement یا دوسری statement کیا ہو سکتی ہے o plus a is equal to a ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک matrix پڑھا تھا zero matrix اور null matrix یعنی ایک ایسا matrix جس کی تمام کی تمام entries جو ہیں وہ zero تھی اب addition کے وقت چونکہ ہم تمام جو ہے corresponding entries کے ساتھ add کر دیں تو اس کا مطلب ہے کسی بھی matrix کا additive identity ہوگا وہ اسی order کا matrix ہوگا جس کو ہم zero matrix کہتے ہیں یعنی اگر جو given matrix ہے وہ two by two order ہے تو ہمارے پاس اس کا additive identity ایک ایسا null matrix ہوگا جو two by two order کا ہوگا اسی طرح اگر given matrix two by three order ہوگا تو ہمارے پاس ایسا matrix ہوگا جو two by three order ہوگا آپ یہاں پہ دیکھیں چونکہ two by two order ہے تو zero 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 اور zero اگر آپ ان دونوں کو add کریں تو two plus zero two ہوگا four plus zero four ہوگا یعنی cross bonding entities addition آپ کو پتہ کیسے کی جاتی ہے اسی طرح minus one plus zero minus one zero plus zero zero ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ null matrix zero matrix of two by two order is called the additive identity of given matrix جو کے matrix a ہے دوسری condition کیا ہو سکتی ہے کہ اگر جو given matrix جو additive identity ہے zero 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 اور zero اگر ہم اس کو left side پہ add کریں اور تب بھی ہم دیکھتے result کیا آتا ہے cross bonding entries ہمارے پاس zero plus two two zero plus four four zero plus minus one minus one zero plus zero zero تو آپ نے دیکھا جو ہمارے additive identity ہوتی ہے وہ given matrix کی order کی ایک null یا zero matrix ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے additive identity کو دیکھا اور ابھی next lecture میں ہم بات کریں گے additive inverse کیا ہوتا ہے